ہیلو ہائی دوستو میں ہوں ساجیدہ تو فرنس آج میں پھر سے حاجر ہوں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ آج ایک بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک دم نیا اور بہت ہی سرل آسان طریقہ جو کی چپکلی کو بھگانے کا ہوتا ہے دوستو اکثر آپ کے گھر میں چپکلی بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے کافی پریشانی ہوتی ہے دوستو تو بہت ہی زیادہ دکت ہوتی ہے چھت پہ ہوتی ہے دیواروں پہ ہو جاتی ہے گیس کے پاس ہوتی ہے دوستو اور پریچ کے آس پاس بھی ہوتی ہے تو ان سب کو ہمیں کس طرح سے بھگانا ہے آپ کو میں بہت ہی سیمپل طریقہ بتاؤں گی تو آپ اس کی ہیلپ سے ہمیشہ کے لیے چپکلی سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں تو چلی فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو فرنس یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک جگ آپ جس بھی برطن میں بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو یا پھر آپ ڈائریکلی سپری وارٹر میں بھی بنا سکتے ہو کیونکہ وہ آسان ہوگا ڈائریکلی سپری کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کس طرح سے سمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی فیلال ہم یہ نسکہ بناتے ہیں تو یہاں پر ہم پانی لے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ جتنی کونٹری میں بنانا چاہتے ہیں وہی سب سے پانی لے لو تو یہاں پر میں نے آدھا کپ سے زیادہ پانی کو لے لیا ہے بلکل نورمل وارٹر ہے دوستو اور دوسرے انگیڈینٹ سے ہمارا پیاج کچھا پیاج جی ہاں دوستو جس کا جوس میں نے نکال لیا ہے کد دکس کر کے تو اسے بھی ہم ایڈ کر لیں گے اسے بلکل بھی چپکلی کی خوشبوز کو اچھی نہیں لگتی ہے بہت ہی ایریٹیڈ ہو کے پریشان ہو جاتی ہے دوستو اور بھاگ جاتی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے چار لنگ اور چار کالی میرچ جو کی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے چپکلی پہ بہت زیادہ اثر دائک ہوتا ہے یہ ایسا کام کرتا ہے دوستو جیسے اس کی سکین میں لگتا ہے چپکلی کی وہ ایریٹیڈ ہونا شٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسے استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل بھی آپ اسے اسکیپ مت کریے گا تو یہاں پر میں نے سارا کچھ لے لیا ہے ابھی بس ہمیں ایک سیمپل سا انگیڈنس اور باقی ہے تو اسے تھوڑا سی مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے نمک جی ہاں دوستو نمک تو کافی زیادہ پاورفل ہے کافی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نمک ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر نمک ایڈ کرنے کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ جو ڈیٹلز کا سابون ہوتا ہے دوستو اس کے بارک بارک ٹکڑے ہمیں کاٹ کاٹ کے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں چھوڑی کی ہیٹ سے کاٹ لیتی ہوں تو اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ یہ ٹکڑا جو ہے بارک بارک کاٹیں جیدہ جاڑا مت کاٹیں کیونکہ یہ جلدی سے گلے کا نیم میلٹ نہیں ہوگا تو چھوڑا چھوڑا کاٹیں گے تو اچھا ہوگا جلدی سے میلٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ چھوڑا چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لے جیسا کہ میں کاٹ رہی ہوں تو یہاں پہ ہمیں کاٹ لینا ہے یہ چھوڑا چھوڑا اس طریقے سے دیکھئے بہت ایزیلی کاٹ جاتا ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کاٹ جا رہا ہے آپ جتنی کونٹیٹی میں پانی لیا ہے آپ وہی ساپ سے لے لیجی اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہو دوستو تو آپ کو آدھے سے زیادہ سابون لگ چاہے گا ورنہ آپ جو ڈیٹول لکویڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ورنہ یہ بھی میٹھٹ ٹھیک تھاکی ہے already میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس type کا کیونکہ میں نے ڈیٹول لکویڈ استعمال کیا ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو تو چلیے میں نے اسے مکس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے 10 سے 15 میٹ میں یہ میٹ ہو جائے گا دوستو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کو مکس کر لیتی ہوں میں تو چلیے فرینڈز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے تھوڑا سی ٹائم لگے گا میلٹ ہونے کے لیے دوستو تو یہاں پہ میرے پاس ہے ایک بوٹل آپ چاہو تو کوئی بھی سپری بوٹل لے سکتے ہو یا کوئی بھی پانی کی بوٹل بھی نورمل بوٹل بوٹل جو ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہو لیکن اس پہ کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک لیبل لگا کے رکھنا پڑے گا ورنہ آپ اس طرح کی سپری بوٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو فرینڈز میں آپ کو ہر ویڈیو میں اچھے سے ایکسپلین کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیلز دے پاؤں پورا اچھے سے آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھا پاؤں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے دوستو پھر بھی تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ میں نیکسٹ ٹاپک پہ کونسی ویڈیو لے کر آؤں آپ لوگ کے لیے تو آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھی ہوں گے اگر نہیں کیا تو ابھی کر لیچے دوستو کیونکہ میرے چینل پہ اس طرح سے ویڈیو لاتی رہتی ہوں اور لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہ بلکل پری ہے دوستو اس میں کچھ بھی آپ کا چارز زگرہ نہیں لکٹا ہے بس میری تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی کہ آپ کی تک کا یہ نوڈیفیکیشن پہنچ جاتا ہے تو فرنس اس پریر برڈل میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سی شیک کروں گے اور جب ہی آپ استعمال کرنے جاؤ تو آپ اس طرح سے شیک کر لے دوستو تاکہ جو ہمارا لنگ اور کالی مریچ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے وہ تھوڑا مکس ہو جائے گا تو اچھا ہوگا دوستو تو آپ اس طرح سے سپری کر سکتے ہو آپ کو کہیں بھی لگے آپ اس طرح سے آپ سپری کر سکتے ہو دیوار بغیرہ پہ کئی لوگ کہتے ہیں دوستو کہ سپری کیسے کریں دیوار پہ چھت پہ چپکلی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیسے سپری کریں تو جی ہاں دوستو وہاں پہ possible نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تو میں آپ کو ایک tips بتاتی ہوں کہ آپ وہاں پر کس طرح سے سپری کریں تو فرنس آپ کو کیا کرنا ہے اس کا جو کے پہ اس کو open کر لینا ہے اور ایک clean cotton لینا ہے تو clean cotton کی help سے آپ اس کو اچھے سے dip کر سکتے ہو یا پھر کوئی بھی چھوڑے بال میں آپ نکال کے اس کو اچھے سے dip کر سکتے ہو یا اگر آپ کی پر کوئی waste دیا ہوگا آپ اس میں بھی کر کے اس کو رکھ سکتے ہو دوستو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ چپکلی بہت آتی ہے تو وہاں پہ رکھ دیجئے دوستو اس کی درگن سے چپکلی کبھی آپ کے گھر کے آسپاس بھی نہیں آئے گی آپ کو تھوڑا دن اس کو رکھنا ہے دوستو یہ کام آپ رات کو ہی کر کے سوئے کچن میں جتنا بھی اس طرح سے فریج کے پیچھے جتنا بھی کھونا ہوتا ہے دوستو اس طرح سے آپ اسے رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ صوبہ خود ہی دیکھیں گے کہ ایک بھی چپکلی آسپاس نہیں ہوگی اس کی درگن سے ہی وہ بھاگ جائے گی ہمیشہ کے لئے تو فرنس یہ سیمبل سا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے ضرور رجمائے ضرور ٹرائے کیجئے آپ آپ کو ریزیلٹ خود کا خود دیکھنے کو ملے گا آپ کے گھر میں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے تھے دوستو اس میں کافی اچھا ریسپونس ملا ہے اور یہ ریکویسٹڈ ویڈیو بھی تھی تو میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے میں کیا جاتا ہے دوستو آپ لوگ نے ریکویسٹ کیا ہے تو ریکویسٹ پوری کرنی ہی پڑے گی تو چلیے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو میں نے پوری کر دی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا تو میک شور آپ اسے لائک اور شیئر تو ضرور کریں گے تو دوستو یہ ٹپس کیسی لگی ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ میں کونسے ٹپک پہ ویڈیو لے کر رہا ہوں نیکسٹ تو میں کوشش کروں گی اسی طرح سے آپ کے لئے ویڈیو لانے کے لئے تو دیکھیں دوستو اس طرح سے کورٹن کو دیپ کر کے رکھنا پڑے گا آپ کو اس کوئیسٹ مت کیجئے گا کیونکہ یہ میکشر جو ہم نے لیکویڈ فرم میں بنایا ہے یہ ابزور نہیں ہوگا پہلے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد ہی مجھے کمنٹس کر کے بتائے گا یہ نیا نویلہ سرل سن اس کا آپ کو آسان لگا یا ہارڈ لگا یا مشکل لگا جو بھی لگا آپ کو اب لوگ مجھے بتائیے اور میں اگر مشکل ہوگا تو میں ضرور کروں گی کوشش اپنے طرف سے اسے آسان کرنے کے لئے ویسے بھی جو بھی انگریڈرز ہم نے ایڈ کیا ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی کیچن وغیرہ میں ہی مل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی مارکٹ سے لانا پڑے گا آپ کی گھر میں ہی مل جائے گا تو آپ اس طرح سے سپری بھی کر سکتی ہے اور آپ جو ہے کورٹن کو لے کر اسے ڈپ کر کے بھی رکھ سکتی ہے جہاں جہاں آپ کو لگے چپکلی ہے آدروائز ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے دوستو نمک سے اگر اس کو پوچھا لگائیں گی تو کافی اچھا ہوگا چپکلی کے ساتھ جو بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے اور نمک سے پوچھا لگانا کافی اچھا مانا جاتا ہے دوستو کئی لوگ اچھا مانتے ہیں اگر آپ کو لگے تو آپ ضرور اس سے ٹرائے کیجئے پوچھا لگانے میں اور ہاں فرنس جو بھی برطن میں آپ اس لیکوڈ کو بنانا چاہتے ہو وہ اپنے کچن میں استعمال نہ کرے جو برطن آپ کے گھر میں ویسٹ ہے جو استعمال نہیں کرتے ہو اس میں ہی بنائیے اور آپ استعمال کر کے بتائیے مجھے کی چپکلی آپ کے گھر سے بھاگ رہی ہے یا نہیں بھاگ رہی ہے دوستو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ویڈیو میں سارا کچھ کلیر کر کے دے دوں آپ کو سارا کچھ انفرمیشن جو بھی میرے پاس ہے وہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھنا نہ پڑے آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیس آپ لوگ اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے نوٹیفکیشن نہیں پہنچ پائے گا میں پھر سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی